اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک اذکار یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان آج وظائف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو کہ ہماری بہنوں کے لئے بہت ہی خاص ہے جن بہنوں کی شادی ہونے والی ہو اور ان کو ہم بستری سے یعنی کہ مباشرت سے ڈر لگتا ہو تو آپ اگر ہمارا یہ وظیفہ سن رہے ہیں سن رہی ہیں تو آپ یہ وظیفہ ابھی سے شروع کر دیں ایک تو پہلی بات آپ نمازوں کی پابندی ابھی سے بنا لیں کیونکہ آگے جا کر آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہت ساری آسانیاں اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوں گی اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی اچھے نصیب اور اچھے جو ہے وہ سسرال کے لئے دعا بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو تھوڑی سی وظیفے کی آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کا طریقہ بھی لازمی بتاتا ہوں یہ عمل آپ کو یہ فرد آپ کو اگر نہ سمجھ آیا ہو تو آپ ہمیں ویٹس اپ کریں ہم آپ کو لکھ کر زند کر دیں گے تو جو ہماری بہنیں جسمانی طور پر کمزور ہوں یا معاشرے میں پھیلائی گئی افواہوں اور باتوں کی زیر اثر ان کو ہم بستری سے یا شادی کے بعد ہونے والے کاموں سے ڈر لگتا ہو تو آپ انہوں نے یہ دعا جو ہے ہر نماز کے بعد دو نفل پہلے تو پڑھنے ہیں اور دونوں نفلوں میں آپ نے صورت اخلاص جو ہے اُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ وَالی صورت اخلاص آپ نے اکیس اکیس مرتبہ پڑھنی ہے دونوں نفلوں میں صورت فاتحہ کے بعد سلام پھرنے کے بعد آپ نے کس سے بات نہیں کرنی اور آپ کو آپ نے یہ ورد جو ہے یہ وزیفہ جو ہے آپ نے تین سو یارہ مرتبہ اور پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد لیکن اگر وقت کی کمی ہو تو آپ صرف عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک تو جانی طور پر یعنی کہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوں گی اور آپ کی دل و دماغ سے یہ وہم اور یہ ڈر کا انصر نکل جائے گا مزید اگر آپ کو کچھ مسئلے مسائل ہو تو آپ ہم سے وٹس اپ کریں ہمیں رابطہ کابر کریں ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ